سمجھوادی پارٹی کے پور نگر سچیو آفتاب احمد اور کرتنی دیپانڈے و راجیو یادوں کے نیتریت میں شکروار کو شاستری چوراہے پر پلواما میں آتنکوادی حملے میں شہید ہوئے جوانوں کے لیے پاکستان سرکار کے خلاف ناربازی اور عمران خان تتھا پاکستان کے جھنڈے کو جلائے گیا اس سمجھ میں کرتنی دیپانڈے نے بتایا کہ آج پورے ہندوستان کی جنتہ کو آکروش ہے اب سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے جب تک آتنکواد ختم نہ ہو تب تک پاکستان سے کوئی بات نہ ہو اس دوران انوپ یادو، منہ جالی، سکندر یادو، شمی محمد، افروز انساری، ہنی مہوریا آدھی موجود رہے اس سمجھ میں گوراکپور نیو سمجھ داتا سے بات کرتے ہوئے سپانیتا کیرتی نیدی پانڈے نے کہا مرتبات 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 م جمہو کسمیر کے اندر کل پولواما میں آئے آتنکوادی حملے میں چوالیس سی آر پی اپ کے جوان سہید ہوئے ہیں آج اس کے بیروض میں ہم لوگوں نے پردرسن کیا پاکستان کا جھنڈا جلایا کیونکہ پاکستان کے سمرتن سے لگا تھا جمہو کسمیر میں آتنکواد پنپراہ ہے اور آج دیش کی سوہ سو کروڑ جمتہ بڑی بینمرتہ کے ساتھ دیش کے پردھان منطر سے اندروت کرنا چاہتی ہے کہ اب سبر کا بات ٹوڑ گیا ہے اب آپ کو چھپن انچ کا سینہ دکھانا چاہیے اور دیش کے اندر جو لوگ آتنکواد سمرتھت لوگ ہیں جو آتنکواد بڑھانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو اور آتنکوادیوں کو پوری طرح سبب سکھانے کا کام کریے